ادراباد میں غیر کانونی وقیم تاریخی وطنوں کے خلاف ادراباد پولیس کا جو ہے کومنگ آپریشن کیا بہت بڑی کاروائی ہوئی تقریباً اسی نوے افراد کو گرفتار کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مفیاض آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشن نیوز آج ایشن نیوز میں جو فیلحال جو پاکستان میں ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے اور وہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کے خلاف جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس حوالے سے اس کے ٹائم گزرنے کے بعد تقریباً پندہ دن ہو چکے ہیں اور اس ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد مختلف جگہوں پہ پولیس نے کاراوائیے کی اور جو لوگ جن پر شک ہوا جن کو یہ لگا کہ یہ لوگ جو ہے ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور ان کو یہاں رہنے کا جو ہے رائٹ نہیں ہے اس حوالے سے ایک گرفتاریاں بھی ہوتی رہیں اور تصدیق بھی ہوتی رہی بہت سائے لوگوں کی تصدیق ہوئی تصدیق ہونے کے بعد جن کے پاس کچھ ڈاکومنٹس تھے جن کے پاس اغوان کارڈ تھا ماجر کارڈ تو ان کو بھی چیک کرنے کے بعد ان کو ریلیس کر دیا گیا اب حالی میں ادراباد میں غیر قانون مقیم تاریخی وطنوں کے خلاف جو ہے ادراباد پولیس کا جو ہے کومنگ آپریشن کیا بہت بڑی کاراوائی ہوئی تقریباً اس میں سندھ گورنمنٹس کی جانے سے جس طرح سے ادایت ہے تو ادراباد پولیس کی جانے انہیں بھی اس حوالے سے بڑی کاراوائی کی اور تقریباً اسی نوے افراد کو گرفتار کیا گیا اس حوالے سے پولیس ترجمان نے پریس ریلیز بھی جاری کی اور پریس ریلیز میں جو ڈیٹیل بتائی گئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو اس میں بلکل کلیر کٹ کہا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ حقامات کے پیش نظر ایس ایس پی ادراباد امجز شیخ کی ادایت پر عمل درامت کرتے ہوئے ادراباد پولیس کا غیر قانونی مقیم تاری کے بطن خلاف کا روائی کا سلسلہ جاری اب یہ سلسلہ جو ہے ڈی ایس پی جھلگری کاشف علی کادری کی سربراہی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے چو اٹری انسپیکٹر زائد علی نوناری کی سربراہی میں ہوئے اور اس میں تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے موبائل میں اور موبائل میں بٹھا کر ان کو اس کے بعد تھانے لے جائے گیا تھانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد انہیں جو لوگ آریسٹ کیے گئے تھے ان کی پولیس ترجمان کے مطابق ادراباد پولیس ترجمان کے مطابق بہت سارے لوگوں کی جانج پڑتال کی گئی اور ان کے کاغذات کارڈ میج کیے گئے جو آن لائن سسٹم ہے اس کے حساب سے جن جن کی ویریفیکیشن ہوگی ان کو ریلیس کر دیئے گئے باقی جو لوگ ہیں اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو یہاں بیجا گیا تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے جو فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا وفاقی حکومت کو جو فیصلہ ہے کہ جو لوگ جن کے باس داکومنٹس نہیں ہیں ریجسٹرڈ نہیں ہیں ان لوگوں کو ان کے وطن واپس بیجا جائے گا کومنگ آپریشن کے اغوان بستی کے قریب ہوا ادراباد کی جو حالاناکے پر ہے وہاں پر اغوان بستی ہے اس کے اطراف میں جتنے لوگ تھے وہاں پر ایک کومنگ آپریشن ہوا کومنگ آپریشن کے دوران پولیس کے مطابق متعددہ افراد کو متعددہ افراد کی جانج پڑتال کی گئے شناتی کارڈ اور دیگر دستہ بات چک کیے گئے اس کے بعد کومنگ آپریشن کے دوران پولیس کے مطابق بائیس باتشندوں کو ان کے وطن واپسی کے منتقلی کے لیے ہولڈنگ کیم جو یہاں پر ادراباد میں ہولڈنگ کیم بنائے گیا جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ پولیس ٹیننگ سینٹر ہے گنجو ٹکر وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اور اس ہولڈنگ کیم میں ان لوگوں کو جو تقریر انبائیس افراد کو منتقل کیا گیا ہے تو یہ سلسل آیا ہے اسی طریقے سے ٹنڈو یوسف پولیس کی جانب سے جو ٹنڈو یوسف تھانہ ادراباد کا لوکل وہاں پر بھی جو ایسے چوئے ان کے نگرانی میں کاراوائی ہوئی اور وہاں پر بھی گرفتاری میں فورڈ پولیس نے بھی ادراباد کی جو فورڈ پولیس ان کی طرف سے بھی فورڈ تھانہ ہے وہاں سے بھی کاراوائی ہوئی اور وہاں سے بھی تقریباً آٹھ لوگوں کو آریسٹ کیا گیا تھا لیکن ان کے پاس اپنے کارڈ تھے اور ان کے کارڈ جانج پڑتال کے بعد جب ان کی شناخت وغیرہ ہوئی پروسس سے گزرے اس کے بعد ان کو ریلیس کر دیا گیا اور ذمہ داران کے حوالے کیا گیا ڈی ایس پی آلی روڈ کی سربراہی میں جو وہاں پہ کیمپ قائم ہے اور اس کیمپ میں جو ہولڈنگ کیمپ ہے اس میں سارے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ روکا ہوا ہے اور اس کے وہاں پہ ان کی جانج پڑتال کی جاتی ہے ڈی ایس پی سائیڈ نے بھی کاراوائی کی اور تقریباً ان کے مطابق پولیس کے مطابق چار غیر قانونی تاریخ جو اغوان باچند ہیں ان کو وطن واپسی منتقل کے لیے کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے کیمپ ادرباد کی جو ہے اس میں لوگوں کو رکھا جا رہا ہے وہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا اور میرے اپنے مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ افوائے پھیلا رہے ہیں کہ ایک چیز ہو رہی ہے کہ صرف تمام لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے سب تمام اغوانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس اغوان کارڈ تھے ماجر کارڈ جس کو کہتے ہیں اور وہ نادرہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا ریزسٹر تھے ان لوگوں کو پولیس نے جانج پرطال کے بعد ریلیس کر دیا تو یہ جو چیز ہے یہ خوش آئین ہے مجموعی طور پر گزشتہ دو سے تین روز میں پچاس کے قریب ہمیں اطلاع آئے کہ پچاس کے قریب لوگوں کو وطن واپسی کے لیے روانہ کیا گیا ہے پچاس آٹالیس پولیس نے فگر دیا ہے اور مزید بھی یہ سلسلہ جاری ہے آج ایک چیز شوشل ویڈیو پر گردش کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی جی سندھ نے اس قسم کے حکامات دی ہیں کہ اگر کسی بھی جو جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور جو غیر قانون طور پر مقیم ہیں اغوان باشندے اگر کوئی کسی بھی سندھ بر کے کسی بھی تھانے کا ایسو چو ان کے خلاف کاراوائی نہیں کرتا تو اس سلسلوں کے خلاف آئی جی سندھ کاراوائی کریں گے یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس طرح کی خبر کہ آنے کے بعد لازمی بات ہے کہ گرفتاریوں یا پھر یہ جانج پڑتال کا جو سلسلہ ہے اس میں اضاف ہوگا برحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو تعداد میں نے بتائی ہے وہ ویڈیو میں اور تصویروں میں ظاہر ہے اور پولیس نے یہ کاراوائی کی ہے اور کچھ جگہوں سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کچھ جگہوں پہ اس طرح سے کچھ جو لوگ موقع پرست ہوتے ہیں مفات پرست ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے جو ہے وہ انکم اس طریقے سے جنرنیڈ کرتے ہیں تو کچھ جگہوں سے یہ شکایت بھی ہے کہ کچھ لوگوں سے پیسے لیے گئے اور پیسے لے کر ان کو چھوڑا گیا بہرحال یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے رشوت نہیں ہونی چاہیے اور پولیس کو آئی جی سندھ کو دیگر جو بالا اکام ہیں ان کو اس جانے توجہ دینی چاہیے یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے اور قانون کے مطابق جو کاراوائی ہو رہی ہے اس میں میرا خیال ہے کہ چادر چار دیواری کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میری رائی یہ ہوگی کہ علاقے کے جو معززین ہیں جن کے اپنی ایسیت و منتخب نمائند ہو ان کی موجودگی میں اگر اس طرح کی کاراوائی ہو تو اس سے کسی قسم کی بد نظمی پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا تو یہ ساری پوزیشن ہے اور اس صورتحال میں لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جو ہم سے بات کرتے ہیں آفد ریکارڈ بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بہت سارے لوگ جو آتے ہیں اور موبائل اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے غریب لوگ جو کام کرتے ہیں پاکستانی پختون جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کارڈ ہے یا نہیں پولیس کو اس جانبی توجہ دینی چاہیے کہ ایسے غیر متعلقہ لوگوں کو عوام سے شناحتی کارڈ کے ہونے یا نہ ہونے کی پوچھنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہ سلسلہ بھی رکنا چاہیے اور اس پر عدرباد کی پولیس کو حسند پولیس کو توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو بلیک میل نہ کیا جا سکے پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ہمارا پروگرام کیسا ہے اور ہماری بات چیت اور ہمارا سلسلہ کس طرح سے آپ کو اچھا لگا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹس سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا احزار بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے